جو اندروں ہوں ہی باروں کیونکہ فیلٹر شاکل بدل ساگتا ہے کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر رہا تھا آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ جو سیمپل ویڈیو کو بلیک کلر ایفیکٹ میں چینج کر کے اس پر کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی آنے ویڈیو ایسی آنے ویڈیو آپ تک سانس سے پہنچے سو گائی چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو دو ایپس کی ضرورت پڑے گی ایک ہے الائٹ موشن اور دوسرا ہے کائن ماسٹر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے الائٹ موشن کو یہاں سے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں الائٹ موشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر یہ والی ایپ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سمپل ویڈیو سے بلیک کلر فیکٹ میں کیسے اس ویڈیو کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے الائٹ موشن کو اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد آپ نے پلاس کی آئیکن پر کلک کرنا یہاں سے اپنے ریشو کو سلیٹ کر لینا جو بھی آپ نے ریشو سلیٹ کرنی ہو اگر ٹک ٹک کی ریشو آپ نے سلیٹ کرنی تو 9x16 والی ریشو کو سلیٹ کر کے آپ نے کریئٹ پروجیکٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو کریئٹ پروجیکٹ کا اوکشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پلاس کی آئیکن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے میڈیا پر کلک کر دینا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں سے وہ والی ویڈیو جو ہے اس کو ایڈ کرتا ہوں جو کہ سمپل ویڈیو میں میں نے جو بلیک ایفیکٹ کلر چینج کیا ہے یہاں پر میں یہ والی ویڈیو کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد گائی یہاں سے ہم جو ہے یہاں پر اس کو یہاں سے یہاں تاکہ ہم اس کو جو ہے ٹرم کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں پر اس کو ٹرم کر دینا ہے اس کے بعد بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد گائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی گائی پلاس کی آئیکن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو شیو کا آپشن ملے گا آپ نے اس پر چورو سو ڈیبا پر کلک کا دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کلر کا آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ والا کلر سلیٹ کا لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو فول سکرین کا دینا کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو نیچے بلینڈگ اور پوسیٹی کا آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کا دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جہاں پر defense کا option ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا یہاں پر آپ نے سبٹریکٹ پر کلک کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو جو ہے black ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے back جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ابھی ہم نے یہ shave لگائی آپ نے اس کے file پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے effect کے option پر کلک کر دینا ہے effect کے option پر کلک کریں گے add of opt پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر تین جو ہے آپ نے ایفیکٹ لینے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو ہے سارج کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے کوپی بیک گرونڈ جو ہے ایک ایفیکٹ سارج کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد گائز آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے پھر اسی کی فائل پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر یہ واہ جو ہے آپ نے select کرنا ہے گشین بلا رہی ہے آپ بھی search کریں گے تو آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد guys آپ نے یہاں پر اس کی 3D晚ω� پر clik کرنا ہے ٹھیک ہے 3D晚ω� پر click کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو 800 تک لے کے جنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 800 تک آپ نے اس کو لے کے جانا ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ نے back جانا ہے آپ نے پھر اسی file پہ clik کرنا ہے یا پر لہو اس کو سارچ کر کے ایڈ کرنا ہے آپ نے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو کو recorded ملے گا کچھ اس طریقے سے کم کرنا ہے اس کو کچھ اس طریقے کا کرنا ہے آپ کی ویڈیو کریٹھ villageTyler مختلف ہوا شیف پہ کلک کر نے اس کے بعد کلرچی انگیو ہے اور یہاں پر آپ نے وائٹ کلر جو ہے ایڈ کارکیس کو آپ نے فول کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بلینڈنگ اور اپو سیٹی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوکشن ملیں گے کافی تو آپ نے کیا کرنا ہے تو گائز یہاں پر آپ نے فاسٹو والے ڈارکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو جو ہے یہاں پر آپ نے کہا دینا ہے ملٹی پلائی ٹھیک ہے گائز ملٹی پلائی کرنے کے بعد آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ والی فائل ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو اینڈ پر لے کے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس والے آفشن پر کلک کر دینا ہے یہ پوری سکرین کے ساتھ یعنی کہ جتنی ویڈیو ہے اس کے حساب سے اڈجسٹ ہو کے آ جائے گا اس کے بعد آپ کا جو اوپر والا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے فول ویڈیو پر جا کے یہاں پر آپ نے اس کو فول لگا لینا ہے کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو جو ہے کریئٹ ہو گئی ہے یہاں سے آپ نے اگر اس کا والیم میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے والیم کو یہاں سے زیرو کار دینا ہے والیم کو میوٹ کرنے کے بعد گائیز آپ نے بیک جانا ہے تو بیک جانے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے ویڈیو کو کار لینا ہے سیو یہاں پر اس والے بٹن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد گائیز یہاں سے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے جو ایکسپورٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پر ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے بیک جاتے ہیں اور اب جو ہے نیکسٹ پویٹری کیسے کریٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلیں چلتے ہیں آپ نے کائن ماسٹر میں کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کائن ماسٹر کو اوپن کر لیتے ہیں تو گائیز میں یہاں پر کائن ماسٹر کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد گائیز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے صاحب سے پہلے جو ہے اوپر آپ کو کریئر نیو کاؤکشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے وہی ریشو سلائٹ کر لینا ہے 9x16 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیسٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس والی ویڈیو کو ایڈ کار لینا ہے تو یہاں پر میں الائیٹ موشن میں وہ والی ویڈیو ایڈ کار لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہمیں ملے گی تو یہاں پر ہم اس کو ایڈ کار لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آرڈیو پر جانا ہے اور یہاں پر سانگ پر جانا ہے سانگ پر جانے کے بعد آپ نے سانگ ایڈ کار لینا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کار لیتا ہوں اس سانگ کو جو بھی آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہو آپ نے اس آنڈ کو ایڈ کار لینا ہے ٹھیک ہے تو ہاں پر میں یہاں سے یہاں 4 کو ایڈ کرتا ہوں یہاں پر مجھے نڈ لا تم ٹھیک ہے یہ والا ساغنڈ اس کو ایک کار لیا تھا یہاں پرینئر کروں گا کروں گا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چاہیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے ہاں شب ، آگے کرpek جہاں پر آپ نے ایڈ پر کل کرنا ہے اپنے الگ سٹارٹ سٹ لائن قرار بے فراتم یہاں پر یاہر پر کک کرنا ہے ٹاخس پر کک کرنا ہے اور وہ وعلی لائنто ہے جو بھی وہ بول رہا ہے آپ نے ایسا لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نہیں کیا کرنا ہے میں وہ بھی بتانے کیا ہوں demander ہم جلدی سے لکھen예요 میں اس کو اردو کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اردو کروں گا اور ہم ہوں والی لائنило لکھ لیتے ہیں میں یہاں پر لکھ لی اتا ہوں ک Germyan میں اس کو لکھ لیتا ہوں الزائنگے Asks کے بعد model DJ weg اس کا ٹیکٹ پہ جانے کے بعد اگر کو اردو کا اوپشن ملے گا اگر ہیں تو آپ نے یہاں آ quiere اوراں آمد آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کا آمد آپ سے یا سے نیچے جانا اور میں آپ کو اردو کا اوپشن ملے گا یوں ہی کلک کریں گے گاز تو یہاں سے آپ نے اردو کو انسٹال کا لینا ہے ٹھیک ہے اردو کو انسٹال تو گائز یہاں پر آپ کو اردو کا آپشن ملے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جو ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں پر یہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے سیلیٹ کرنا ہے جو ہی سیلیٹ کریں گے گائز کچھ اس طریقے سے آپ کا جو ہے فونٹ جو ہے چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سکرال ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے گلوئنگ پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کی گلوئنگ جو بھی ریڈ کرین جو بھی لگانی لگا لینے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ جو ہے اس کو یہاں سے جو ہے یہاں پر آپ نے اس کی آرٹ لائن پر کلک کرنا ہے اور اس کو بلیک ہی رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے جہاں پر آپ کو اچھا لگے اس کے بعد آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے انیمیشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ والا انیمیشن لگا لینا ہے یہاں پر جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک جانا ہے اوٹ انیمیشن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو یہ والا لگا لینا ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پر جو ہے یہ والا ہم لگا لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر 3 ڈاٹ پہ جا کے ڈپلیکیٹ کر کے یہاں پر آپ نے دوسری لائنز لکھنی ہے تو یہاں پر میں جلدی سے سبی لائنز لکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے سبی لائنز لکھ لینی ہے اور اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ نے جو ہے اپنا نیم جو ہے وہ والا لکھ لینا یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں لائر پہ جا کے ٹیکس پہ جانا ہے اور آپ نے یہ والی لائنز لکھنی ہے اس کے بعد فونٹ پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے یہ والا فونٹ جو آ رہا ہے آپ نے اس پر سیلیٹ کرنا ہے جو ہی سیلیٹ کریں گے گائز ٹک کے سائن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایل فا پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو فورٹی تھری کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو فورٹی تھری کر لینا ہے ٹک کے سائن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اینیمیشن جو دینا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈروپ کا اوکشن اس کو کلک کرنا ہے اور ٹک کے سان پر کلک دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا پلی کرتا ہوں تو آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری ویڈیو کریٹ ہوئی ہے تو گائز کچھ اس طریقے سے آپ اپنے ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں تو گائز آج کیلئے ویڈیوز یہاں تک تھی امید کرتا ہوں پسندہ ہوگا اگر پسندہ ہوگا تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں